میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہاں پر آپ نے جیسے کہا کہ state within state ہے اب جب یہ جس کا بھی یہ فیصلہ تھا do you think کہ وہاں پر جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کی accountability ہوگی given the fact کہ پاکستان کے اوپر ایران نے یہ کاروائی کر کے overnight جو ان کی good will ہے پاکستان میں اس کو further time being erode کر دیا ہے کیونکہ let's accept the fact کہ پاکستان کے اندر عوام یہ سمجھتی ہے خاص کر کے middle east کی اگر policy دیکھیں کہ ایران unlike other muslim countries has a very clear stance on israel and palestine اور یہ جو 7 اکتوبر کے بعد تنازہ شروع ہوا تو اس کے بعد بھی پاکستان کے عوام ان کو بڑا appreciate کرتے تھے لیکن اس حملے کے بعد definitely جو پاکستان کے اندر وہ جو good will تھی اس کو دھچکہ لگا ہوگا تو کیا ایران کے عوام کو یا ایران کی government یا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ ہماری ایک soft power تھی پاکستان کے اندر اس کو آپ نے اس بری طریقے سے دھچکہ دیا ہے اس پر کچھ ان سے سوال ہونا چاہیے do you think ایسا ہوگا بالکل جی اور بلکہ دیکھیں نا میرا تو امید تھی کہ ایران کے توپوں کے رخ تو تل عویف کی طرف ہوں گے ادھر جو اسرائیل ظلم کر رہے گوں گے وہ کافی strong standard لیتے ہیں آپ نے صحیح فرمایا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اگر نصر کشی ہو رہی ہے لیکن انہوں نے توپوں کے رخ تو مسلمان ملکوں کی طرف کر لیے اور ایک میں خود بھی تیران گیا تھا 23 دسمبر کو انٹرنیشنل پیلسٹین کانفرنس کے لیے میں یہ گورنمنٹ کے نمائنگی کر رہا تھا پاکستان ڈیلیگیشن کا ایڈ تھا تو 66 ممالک آئے تھے تو ایک فیلنگ ضرور تھی کہ ایک اندرونی دباؤ بھی ہے ایران پر اور کچھ بیرونی دباؤ بھی ہے غزہ کے کانفلکت کے بعد توفان لکسہ کے بعد اسرائیل امریکہ کا بھی پریشر تھا ان پر اور انٹرنلی ان کے سیکیورٹی بریچز بڑھ گئے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے قسم سلمانی کے قبر پر کیا ہوا برسی پر پھر آپ کو پتہ ہے کہ موسم فخریزاد ہے جو ان کے نیوٹیر پروگرام کا ہیڈ تھا اس کو تیران کے بعد گولی سے مارا گیا اسیسینیٹ کیے گا پلانڈ اسیسینیشن غالبا موساط کی تھی پھر اور نیوکلیر سائنٹس دو تین جنرلز بھی مارے گئے ہیں تو وہ ان کے انٹرنل فیلیرز بھی ہیں انٹیلیجنس کے شاید اس کو اٹینشن ڈیورٹ کرنی ہے اور آگے الیکشن بھی آ رہا ہے اور کا مارچ میں پارلیمنٹری الیکشن ہے ایران میں تو مجبوری طور پر جس نے بھی ہوا سم ہیڈز ہیب تو رول کیونکہ یہ بڑی مونومنٹل مس کلکولیشن ہوئی ہے اسے ایران کو نقصان ہوا ہے ایران کا جو ساکھ تھی پاکستان میں اراک میں سیریا میں وہ گری ہے توجہ ہٹی ہے فلسطینی مسئلے سے اور مسلم امت کی اتحاد میں درار آئی ہے اور موقع ملا ہے ایران کے دشمنوں کو چاہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو کہ وہ اس موقع کو ایکسپلائٹ کر سکیں لیکن پاکستان نے جو ایک میں سمیتا ہوں نیو ریجنل رولز او دھ گیم سیٹ کر دی ہیں وہ بڑے کلیر ہیں لیکن ناؤو بھی اٹھو موو فورڈ اور اس پہ میرے خیال میں کچھ دو تین سٹیپس لینے چاہیے آپ سے آخری سوال ہے آپ سے یہ جو آپ نے ایک ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کیا ہے جب ڈیپ سٹیٹ انٹرنلی ویک ہوتی ہے تو پھر اس کو کانفلیکٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے ابھی گوڈویل تو آپ کو دونوں سائٹ سے نظر رہیے گورنمنٹ کی سائٹ سے ادھر بھی اور ادھر بھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے جو ان کے پاسداران انہوں نے پہلے جس طرح حکومت کو اپیرنٹلی اندھیر میں رکھے یہ اٹیکس کیے اب بھی وہ جو ایک ایفٹ ہے دونوں سائٹ سے اس کو انڈرمائن کرنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں میرے خیال میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ایران کا اس کو سپریم لیڈر ہے جو دریل بوس وہ ہیں ریبر جو ہیں آیت اللہ العزمان سیجد علی خامل آئی جو پاکستان سے بڑی قربت رکھتے ہیں اور ایکسپیکٹ ہیں اقبال لاہوری میں وہ نینٹین ایٹی سکس جولائی میں آئے تھے ایس پریزیڈنٹ جنرل زیان نے ان کو انوائٹ کیا تھا اور انہوں نے ایک ایڈا کی سپیچ بھی کی تھی اقبال لاہوری پر کلامہ اقبال پر لاہور میں تو یہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ایران کا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا کہ نیبر ہوت میں مسلم ممالک جو ان کے خاص طور پاکستان جیسا امپورٹن ملک جس میں ان کا بڑا گوڈویل تھا اور انشاءاللہ پھر سے بہال ہوگا جب یہ پروسس آگے پڑے گا وہ اس کو دچکہ اتنا بڑا لگا اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا تعلقات میں وہ تو شکر ہے ڈیمیج کنٹرول دونوں طرف سے ہو گیا لیکن یہ بڑا مانومنٹل میرے خیال میں اس سب سے بڑا مس کالکولیشن ہوئی ہے رانین فورن پولیسی میں کئی سالوں کے بعد اور یہ اس کو بہت نقصان پہنچا ہے اس کے ایمیج کو اس کے سارے رول کو اور ان کو ریویو کرنا پڑے گا اور میں بہت کچھ سیکنگز 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 کیونکہ یہ تو کام نہیں چل سکتا اگر یہ اتنی بڑی غلطی ہے اس کا کر سکتے ہیں تو یہ سسم کے روگ ایلیمنٹس یا تو پتہ نہیں یہ امریکی لوبی کے بندے ہیں کیونکہ کہتا ہے نا وہ بینیفیٹس تو بینیفیٹ تو امریکہ کو ہوا اسرائیل کو ہوا یا انڈیا کو ہوا اس بریف کرائسز کے بہن سے ایران کو تو نہیں ہوا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا بینیفیٹ جو ہے وہ اسرائیل اور ایون کے جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایران اور پاکستان جو تنازہ شروع ہوا ہے تو جو بائیڈن نے کہا ایک دھچکہ ہے ایران کے لیے بٹا ایم شور کہ وہاں پر جس طرح مینج کیا ہے سارے کرائسز کو چلیں ایک غلطی ہوئی تو اس کے بعد اس غلطی کو نہیں دھورایا جائے گا اور دیفنیٹلی پاکستان اور ایران کے بورڈر کے ایریاز میں ایشیوز ہیں اور وہاں سلوشن موچول کوپریشن انسٹیٹ آف تیکنگ یونی لیٹرل ایکشن یہاں پہ خبر یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے اگر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں سیفلی کے چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ دونوں ملکوں نے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سکائی پر موجود ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید افکورس ریجن کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو سینیٹر صاحب سب سے پہلے کل جب پاکستان نے جوابی کاروائی کی ایران کے مزائل حملوں تو اس وقت یہ کنسرنز پائی جاتے تھے کہ شاید ایک ایسکیلیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کے بعد آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بار بار ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ ایران ہمارا برادرلی مسلم کنٹری ہے ہسٹورک ٹائز ہیں ان کے ساتھ ہمارے اور مور امپورٹنٹلی جو اتنا بڑا ملیٹری سٹینڈ آف ہوا انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو کیریکٹر رائز کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو مائنر ایریٹنٹس ہیں دونوں ممالک ان کو اوورکم کر لیں گے how do you see the situation جی کامرہ صاحب اسلام علیکم اور رانہ صاحب اسلام علیکم اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم from my side I think بڑی خوشائند خبر ہے اچھی خبر ہے کیونکہ ایران is not انڈیا ایران ہمارا برادرلی ملک ہے جس سے ہمارا کوئی بنیادی کانفلیکٹ of انٹریسٹ نہیں ہے ان کی طرف سے جس کا بیتہ کہ defies logic کہ کیوں انہوں نے کیا غالباً ان کے کچھ elements ہیں deep state کے کہلے ہیں پاسداران انقلاب trigger happy aggressive وہ کر لیتے ایسی activity اور ایک hat trick of حملے کیے انہوں نے صرف پاکستان نہیں تھا اراک سیریا اور پاکستان اور اس کا نقصان ایران کو پہنچا اور میرے ہمارا تو امید تھی کہ وہ apologize کر دیں گے معذرت آئے گی لیکن نہیں آئی تو پھر ہمیں جوابی کاربائی کرنی پڑی جو صحیح فیصل تھا اور بڑی professionally ٹھیک طریقے سے کیا actually action replay ہو گیا پانچ سال پہلے جو بلواما واقعہ کے بات ہوا تھا انڈیا کے خلاف یہ ہم نے ان کے حملے کا بھی جواب دیا چوبیس گھنٹے میں دو جہاز گرائے اور ساتھ ساتھ پائلٹ بھی پکڑ دیا تو خیر that is behind us now we have to move on اور ایک tone بڑی اچھی ہے دونوں طرف سے پاکستان کے جو چاہے وہ statement آئے foreign office کا یا فوج کی طرف سے انڈی اور ایران کی طرف سے بھی جو statement آئے وہ بھی positive ان کے tweets بھی دیکھیں لیکن میں سمیتا ہوں کہ یہ crisis management پر ایک textbook model بن گیا ہے کہ اتنا crisis جو پیک پر پہنچنے والا تھا خطرہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے بڑے خوش سلوبی سے ہو گیا تو یہ ایک test تھا ہماری اور ایران کی ڈپلومیسی کا اور ایک اور test بھی تھا ہماری professionalism ہماری arm forces کا میرے خیل میں جرنل آسم منیر از آرمی چیف کا پہلا military test تھا اور وہ بھی انہوں نے بڑا آم league coordination کے ساتھ ہنڈل کیا اور پلس ہم نے بھی کچھ ریجنل rules to the game سیٹ کر دی ہیں یہ پاکستان کی یہ ریڈ لائن ہے کوئی proportionately تو all's well that ends well so good سیرٹر صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو explain کر دی اس میں ایک جو element آپ نے highlight کیا وہ revolutionary guards کا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ اس قسم کی تلاہت آرہی ہیں کہ جو ایران کی اپنی اندر کی politics ہے جس میں ایرین جو آرمی ہے وہ شاید ایک دوسری سائیڈ پہ ہے اور جو revolutionary guards ہیں جن کا بہت اہم کردار ہے ایران کی سیاست اس کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایک رائیویلری ہے اس کی وجہ سے یہ اٹیک پاکستان کی اوپر لانچ ہوا ہے میرے تو یہ مشاہدہ ہے میں میں ایرانی سسٹم کو تھوڑا بہت سمجھتا بھی ہو جاتے بھی رہتا ہوں اور ایک زمانے میں تیران ٹائمز کے لئے کولم بھی لکھتا تھا لیکن ایران میں ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ایران کی بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایران کی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے جو بڑی پاور فول ہے جس کی کور ہے ریولوشنی گارڈ جسے فارسی میں کہتے ہیں پاس داران انقلاب اور یہ شروع کی تھی کاسم سلمانی نے جس کو امریکن نے ڈرون کر خرم کیا تھا تو وہ جو پیرلل فورن پولیسی افغانستان اراک سیریا لیبنان اور یمن جہاں کرائسز ایریا وہ چلاتے تھے مجھے یاد کئی طور کمپلین کی ہمارا دوست بھی ہے جواد ضریف وہ جو ان کا فورن منسٹر تھے بڑے قابل آدمی ہے اگر پروفیسر ہے ایران میں تو وہ کہتے تھے یار میں کچھ اور کام کرتا ہوں پتا ہوگا کئی چیزوں کا یہ آپریشن جو ہوا ہے کیونکہ اس قسم میں لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو کوورٹ آپریشن اور کوورسف ڈیپلومیسی کا کمبینیشن ہے بڑا خطناک ہے یہ مس کلکولیٹ کر لیتے ہیں اراک کا سیریا کا سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے پھر جواب دینا پاکستان